بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ناظرین آج کے وڈیو بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والی ہے اور آج کے اس وڈیو میں میں ایک ایسا شاندار اور طاقتور وظیفہ جنہیں جمشید کا شیئر کرنے والی ہوں جس سے نہ صرف یہ کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ غیب سے رشتوں کے ازباب بنا دے گا بلکہ رشتوں میں ہر قسم کی رکاوٹ دور کرنے کے لیے یہ ایک لا جواب عمل ہے تین دن میں انشاءاللہ آپ کی شادی پکی ہو جائے گی چاہے وہ پسند کی شادی ہو ارینج ہو عمر گزرتی جا رہی ہو یا شادی نہیں ہو رہی ہو کسی خاص جگہ آپ شادی کرنا چاہتے ہیں یہ وظیفہ آپ سب لوگوں کے لیے ہے جو کہ چاہتے ہیں کہ ان کی شادی جلد از جلد ہو جائے یہ میں نے ایک بہن کو دیا تھا اور تین دن کے اندر ہی اندر انہوں نے مجھے یہ بتایا کہ میں رشتہ تیہ ہو گیا جہاں میں چاہ رہی تھی ناظرین آگے کے ویڈیو میں جنیر جمشید کا میں ایک بہترین وظیفہ شیئر کرنے والی ہوں آپ ویڈیو پورے دھیان سے دیکھئے گا ناظرین جیسے کہ آپ جانتے ہیں ہمارے ہاں حسن کو بہت زیادہ اہمیت دی جاتی ہے حسن ایک اپنی جگہ بہت اہمیت رکھتا ہے کیونکہ خوبصورتی تو ہر ایک کو اٹریک کرتی ہے لیکن وہ کبھی بھی ہمارے دین اخلاق اور کردار کے برابر ہوئی نہیں سکتی اسی طرح ہمارے معاشرے میں مردوں کی تنخواہ کے بارے پوچھا جاتا ہے مردوں کے کاربار کے بارے پوچھا جاتا ہے آپ یہ دیکھئے ہماری سوسائٹی کا کتنا بہیانہ کے علمیہ بن چکا ہے اور اس کی وجہ سے آپ سوچ نہیں سکتے کتنے سارے لوگ سفر کر رہے ہیں راتوں کو جاگ جاگ کے خواتین اور مرد جو ہیں وہ روتے ہیں اور اللہ سے التجاہ کرتے ہیں کہ اے رب ہم پر کرم کرتے ہیں ناظرین بہت سے لوگ اسی وجہ سے شادی سے محروم رہ جاتے ہیں کیونکہ ان کے پاس معاشرے کا مطلوبہ میارہ حسن نہیں ہوتا اور جو چیز انسان کو دنیا میں فائدہ دیتی ہے وہ صرف و صرف نہ اس کی صیرت اور اخلاق ہے اور جو چیز اس کو آخرت میں فائدہ دے گی اور پھر ایک خاندان کی تعمیر اور ترقی میں وہ اس کا اخلاق اور کردار ہی ہے اس لئے ان دو چیزوں میں سے کسی ایک کو اگر چننا پڑے اس میں انسان کو پھر وہ دین کو ہی ترجید اسے دینی چاہیے جس طرح باقی چیزیں فنا ہونے والی ہیں جیسے مال و دولت آنی جانی شیع ہے اسی طرح انسان کا حسن و جمال بھی آنی جانی چیز ہے لیکن سوال یہ ہوتا ہے کہ رشتے کی تلاش میں کیا طریقے اختیار کیا جائے جو ہمارے معاشرے میں عام طور پر ہونا چاہیے کہ رشتے کی تلاش میں مختلف جگہ پر ہم لڑکیاں دیکھنے چاہتے ہیں اور پھر ان کی خامیہ اور نقائص اور ناپسندیدہ چیزیں جگہ بیان کی جاتی ہیں اور قرآن پاک میں اس چیز کی سختی سے مضامت کی گئی ہے بات یہ ہے کہ رشتے کی تلاش میں جو بھی اس کے لیے پوسیبل آسان طریقہ ہو اس کے لیے کوشش وہ کر سکتا ہے دیکھ سکتا ہے لیکن دیکھنے کے بعد اگر پسند نہ آئے تو اس کو جگہ جگہ بیٹھ کر کرٹسائز کرنا یا چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑکی کی خامیہ بیان کرنا یہ نہایت ہی ناپسندیدہ چیز ہے بد اخلاقی اور ایمان ان دونوں کا آپس میں کوئی میل اور جوڑ ہے ہی نہیں ناظرین وہ میری بہنیں اور وہ میرے بھائی جو کے رشتے کی وجہ سے ان کی عمریں گزرتی جا رہی ہیں اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے غیب سے رشتوں کے ازباب بنا دے اور وہ چاہتے ہیں کہ اگر وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کی کوئی پسند ہے اور وہاں ان کی شادی ہو جائے اور ان کی بات تہہ ہو جائے وہ بھی تین دنوں کے اندر ہی اندر ہے جنیج جمشید کا اتنا شاندار وظیفہ میں لے کر آئی ہوں آپ سب لوگوں کے لیے کہ انشاءاللہ تعالیٰ اس سے آپ لوگوں کی جہاں آپ کی پسند ہے وہاں آپ کی بات پکی ہو جائے گی اور ویسے ہی جو عورتیں اور مرد جو ہیں جو چاہ رہے ہیں کہ ان کی شادیاں جلد سے جلد ہو جائے تو وہ یہ سب جو ہیں وہ یہ ویڈیو میں جو آج آپ سب لوگ کے سامنے لے کر آئی ہوں یہ ویڈیو ان تمام میرے بہن بھائیوں کے لیے ہیں یہ وظیفہ ماں باپ بھی کر سکتے ہیں ان کا بیٹا بھی کر سکتا ہے اور بیٹی بھی کر سکتی ہے ناظرین یہ وظیفہ جو میں آپ سے شیئر کرنے والی ہوں آپ نے دیہان سے دیکھنا ہے یہ آپ نے پڑھنا ہے اللہ کا بہت ہی خوبصورت سا نام یا ولیو یا والی یا ولیو یا والی اے کام بنانے والے اگر آپ یا والی بھی نا سو دفعہ پڑھ لیں گے تو آپ کی بیٹیوں کے رشتے آنے شروع ہو جائیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ پرشان ہونے کے سور نہیں ہے اے کام بنانے والے کسی بھی نماز کے بعد آپ نے یا والی یا پھر یا ولیو سو دفعہ پڑھنا ہے تو اس وظیفے کو بیٹی بھی پڑھ سکتی ہے ماں بھی پڑھ سکتی ہے اے کام بنانے والے یا والی اور اگر کسی کی جو ہے وہ پانچ بیٹیاں ہیں اور ان کے معاشی حالات بہت خراب ہیں پانچ بیٹیاں ہیں چار بیٹیاں ہیں تین بیٹیاں ہیں اور ان کے مالی حالات بہت خراب ہیں تو روزانہ گھر میں جو ہے وہ سورہ واقعہ پڑھنے کا اتمام کریں اور اثر کی نماز کے بعد بغیر مسلح سے اٹھے ہوئے یعنی آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور نماز پڑھنے کے بعد آپ نے مسلح سے اٹھے بغیر مسلح پر بیٹھ کر پڑھنا ہے یا مغنی یا مغنی اے بے پروا اس کو آپ نے سو دفعہ پڑھنا ہے اللہ سبحانہ وتعالی آپ کی بچیوں کی ذمہ داری سے آپ کو بہت جلس دوش فرما دے گا اے بے پروا تو ناظرین گھر میں اتمام کریں سورہ باقیہ کا اور یا مغنی کا کیونکہ یاد رکھو میری اور آپ کی ہر ضرورت اللہ سے ہی جڑی ہوئی ہے ناظرین یہ اتنے پاورفل اور طاقتور وظیفے ہیں کہ اگر آپ نے اس کو کرنا شروع کر دیا تو اللہ تعالی ناصر بھی کہ تین دن کے اندر ہی اندر آپ کی شادی پکی ہو جائے گی پسند کی شادی ہو ارینج میریج ہو اور عمر بہت زیادہ ہو چکی ہو اور شادی نہیں ہو رہی ہو کسی خاص جگہ آپ شادی کرنا چاہتے ہیں اور آپ اس وظیفے کو کریے جو میں نے آپ سے شیئر کرے ہیں جنہیں جمشید کا دعویٰ ہے کہ اگر آپ یہ وظیفے جو ویڈیو میں بتائے گئے ہیں اگر آپ نے یہ کر لیے تو تین دن کے اندر ہی اندر آپ کی شادی پکی ہو جائے گی نہ صرف یہ کہ آپ کی شادی پکی ہو جائے گی بلکہ آپ کے رشتوں میں ہر قسم کی رکاوٹ بندش جادو سب ختم ہو جائے گا اتنے بہترین وظائف ہیں کہ میں نے جس جس کو بتایا ہے الحمدللہ اس کی تین دنوں کے اندر ہی اندر رشتہ تیہ ہو گیا شادی پکی ہو گئی اور اگر کوئی چاہتا ہے کہ اس کی اپنی منشاہی جگہ شادی ہو جائے یعنی پسند کی شادی کوئی چاہ رہا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ اس کی پسند کی شادی ہو جائے آپ جو ہے یہ وظیفہ کریے یا والی یو یا والی یا پھر یا والی یو سو دفعہ آپ نے کسی بھی نماز کے بعد پڑھنا ہے اول و آخر تین بار دروش حیف ضرور پڑھئے گا اور یہ عمل اتنا شاندار ہے اتنا بہترین ہے کہ یہ تین دن کے اندر ہی اندر آپ کا رشتہ تیہ ہو جائے گا تین دن کیا بلکہ چوبیس گھنٹوں کے اندر اندر جو ہے وہ رشتوں کی لائنیں لگ جائیں گی یہ جنی جمشید کا دعویٰ ہے کہ انہوں نے جس جس کو وظیفہ یہ بتائے جیسے کہ میں آپ سے شیئر کر رہے ہیں اس ویڈیو میں کہ آپ نے سب سے پہلے تین کام جو جنی جمشید نے بتایا ہے وہ آپ نے یہ تین وظیفہ کرنا ہے سب سے پہلے آپ نے جو ہے وہ سورہ واقعہ کا ہر عشاء کی نماز کے بعد یا مغرب کی نماز کے بعد آپ نے سورہ واقعہ کا ضرور احتمام کرنا ہے دوسرا وظیفہ یا دوسرا عمل آپ نے کسی بھی نماز کے بعد یا ولی یو یا پھر یا والی آپ نے سو دفعہ کسی بھی نماز کے بعد اول و آخر تین دن بار دروش شریف کے ساتھ پڑھنا ہے اور تیسرا جو ہے وہ عمل گئی تیسرا وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے یا مغنی یا مغنی اے بے بروا کسی بھی نماز کے بعد آپ نے نماز پڑھنی ہے اور مسلم میں بیٹھ کر آپ نے یا مغنی سو بار پڑھنا ہے اول و آخر تین دن بار دروش شریف کے ساتھ ناظرین یہ تین عمل ہیں یا پھر آپ کہہ سکتے ہیں یہ تین ایسے شاندار وظیفے ہیں جس پہ جنیج جمشید کا دعوی ہے کہ تین دن کے اندر ہی اندر رشتوں کی لائیں لگ جاتی ہیں تین دنوں کے اندر ہی اندر رشتہ تیہ ہو جاتا ہے یہ اتنا شاندار عمل ہے کہ آپ یہ کر کے دیکھئے اور اس کو جو ہے وہ ماں بھی کر سکتی ہے باپ بھی کر سکتا ہے بیٹی خود کر سکتی ہے اور جو ہے وہ لڑکا بھی خود کر سکتا ہے ناظرین اس عمل کو آپ ضرور کریے گا اور انشاءاللہ انشاءاللہ آپ کی بیٹیوں کی شادی بہت جلد ہو جائے گی آپ اس ذمہ داری سے بہت جلد از جلد سے بکدوش ہو جائیں گے ناظرین آپ کو یہ تینوں عمل آپ ضرور کریے گا اور کومنٹ سیکشن میں آپ ضرور بتائیے گا کہ آپ کو اس سے کتنا فائدہ ہوا اور امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی اور اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے اور شیئر کیجئے اپنی فرینڈز اور فیملی کے ساتھ صدقہ جاریہ کے نیت سے امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی میں آپ سے آپ نیکس ویڈیو ملوں گی جب تک کے لیے اللہ حافظ کسی کے لے